منتری آئے ہوئے چھترپال جی وہ نگرپال کا پہنچے تھے ان کے ساتھ میں کچھ لوگ بھی تھے جنہوں نے بہاں پہ گالی گولوج کی اور مجھے بھی گالی گولی دیں اور مجھ سے مارکٹ کی نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں صبح بولے گا میں ہوں آپ کے ساتھ شلندر چوہان اور آج صبح بولے گا میں بات کریں گے منتری جی کے بے لغام گرگے منتری آئے ہوئے چھترپال جی وہ نگرپال کا پہنچے تھے ان کے ساتھ میں کچھ لوگ بھی تھے جنہوں نے بہاں پہ گالی گولوج کی اور مجھے بھی گالی گولی دیں اور مجھ سے مارکٹ کی پیلی بھیت کا یہ ایسا ماملہ ہے جس میں پیڑت اگر شکایت کرے گا تو شاید صحیح سنوائی نہ ہو کیونکہ یہاں جو پورا ماملہ ہے وہ دبنگئی کا ہے اور دبنگئی بھی راجمنتری چھترپال سنگھ گنگوار کے گرگوں کی ان گرگوں نے نگر پالکہ میں گھوس کر صفائی کرمیوں سے جم کر مارپیٹ کی اور توڑ پھوڑ کی صفائی کرمیوں نے منتری سہید ان کے گرگوں پر زبرن مارپیٹ اور اب ادھرتا کا آروپ لگایا ہے گھٹنا کے بعد پیڑت صفائی کرمیوں نے تھانے پہنچ کر ماملے کی شکایت کی پولیس نے تحریر کے ادھار پر جانش پرتال شروع کر دی ہے بہڑی کے جو منتری آئے ہوئے چھترپال جی وہ نگر پالکہ پہنچے تھے ان کے ساتھ میں کچھ لوگ بھی تھے جنہوں نے وہاں پہ گالی گولوج کی اور مجھے بھی گالی اولی دیں اور مجھ سے مارپیٹ کی اس سے میں نے بیروت جتایا تو منتری جی نے بھی مجھے کو ڈاٹا کون لوگ کے جو منتری کے ساتھ آئے تھے انہوں نے بیقاس والمی کی جی تھے اور انہیں سے گالی گولوج کی بات ہوئی تھی اب کیا ہوا ہے آپ پھانے میں آئے ہیں آپ نے سکاتھ اچھتا ہے تو ہم لوگ سکاتھ یہ کرنے آئے ہیں کہ انہوں نے ہماری یو صاحب کو بھی آساب دکھا تھا اس لیے ہم لوگوں نے بیروت کرا اور اسی چکر میں ہم ایف آئی آر درج تو پیلی بھیت کا یہ معاملہ ہے جہاں پر صفائی کرمیوں کے ساتھ مارپیٹ کی گئی اب ادرتہ کی گئی آروپ لگے ہیں راج منتری کے گرگوں پر اور جیسا کہ ہم سن پا رہے تھے صفائی کرمی کا یہ بھی کہنا ہے راج منتری خود اندر آئے تھے اپنے گرگوں کے ساتھ انہوں نے مارپیٹ کی اب ادرتہ کی ہے اور اس کی شکایت آخر پولیس میں کی گئی ہے لیکن پولیس کب جو ذمہ دار ہیں جو آروپی ہیں ان تک کب پہنچے گی یہ بڑا سوال بنا ہوا ہے کیونکہ جو آروپی ہے جس پر آروپ لگ رہے ہیں وہ راج منتری ہے اور راج منتری تک ہاتھ ڈالنا پولیس کے بس کی بات ہے یا پھر پولیس کے لیے قانون سب کے برابر ہے اس طرح سے پولیس آگے بڑھے گی فیلال ابھی تک کسی کی گرفتاری نہیں ہوئی ہے جو خبر آ رہی ہے آدرش کتوالی سنگڑھی کا یہ معاملہ ہے جہاں سے راج منتری ہیں چھتر پال سنگھ گنگوار جن کے گرگوں پر آروپ ہیں ان پر بھی آروپ ہے کہ وہ پہنچے تب نے گرگوں کے ساتھ اور مارپیٹ کی ہے ابھدرتہ کی ہے اور ہمارے ساتھ پیلی بھیت سے ہمارے سمادہ داتا دھرمیندر سنگھ چوہاں جڑ گئے ہیں دھرمیندر آپ سے جانا چاہیں گے کب کا یہ معاملہ ہے کس وقت یہ مارپیٹ ہوئی ہے اور کن کو پیٹا گیا کتنے لوگوں کی سنگھیا اور کون لوگ ہیں جن پر آروپ لگ رہے ہیں کیا وہ واقعی میں جیسا آروپ لگا رہا ہے آروپی کی یہ منتری کے گرگے ہیں یہ بات کے کیا پختہ ثبوت ہیں پیڑت کے پاس جی بلکل آپ کو بتانا چاہوں آج دفیر کا معاملہ ہے یہاں جو تپریسے سرکار کے بھاجپا بیدائیک اور جو ابھی جلد میں بنے منتری چھترپال گنگوار پیلی بھیت آئے ہوئے تھے انہوں نے اور چکے نرکشنڈ کیا نگرپالی کا پیلی بھیت کا تو وہاں جو ہے جو ان کے ساتھ میں بتایا جارہا ہے چھترپال گنگوار کے ساتھ میں کچھ لوگ تھے ان کی سفائی کرمچاریوں سے بحث ہونے لگی تو باتچیت ہوئی اس کے بعد میں ان لوگوں مار پیٹ بھی ہوئی ہے جو سفائی کرمچاری ان کا ساتھ طور سے کہنا یہی ہے کہ جو چھترپال گنگوار کے ساتھ میں گرگے تھے انہوں نے میرے ساتھ مار پیٹ کیا ہے جب منتری سے انہوں نے سکایت کی تو منتری نے الٹا انہی کو جو ہے ڈانٹا ہے ان کا کہنا یہ ہے انہوں نے سنگاڑی تھانے میں ابلیکیشن دیا ہے اور اپنی ریپورٹ لکھنے کے لیے مانگ کی ہے دھرمیندر کس بات کو لے کر یہ تناتنی شروع ہوئی بحث شروع ہوئی جو مار پیٹ میں بدل گئی آخر وجہ کیا تھی جی بالکل سفائی کرمچاریوں کی جو ان سے جانکائی لی ہے انہوں نے بتایا ہے ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر نیریکشن کرنے آئے تھے تو اس میں جو ہے جو بتایا کہ جگہ جگہ گندگی لگی ہے کوڑا لگا ہے تو سفائی کرمچاری بتایا تھے کہ ان کا کہنا ہے کہ جو رات میں گندگی ہوتی ہے تو صبح صاحب ہوتے ہوتے بارہ ایک بچ جاتا ہے تو منتری یہ کہنا تھا کہ تم لوگوں نے صاحب نہیں کیا تو صاحب کہیں بولے پورے سہر کا ایک دم نہیں ہو سکتا تو اسی چکر کو لے کے کوئی بات چیت ہوئی ہے منتری نے جو بتایا جارہا ہے ایو سے بھی ودربیوار کیا ان سے بھی گرما گرومی ہوئی ہے ان سے بھی کافی انہاب سنا بولا گیا ہے اور اسی بات کو لے کے جب ایو سے بحث ہو رہی وہیں سفائی کرمچاری موجود تھے ان کی سفائی کرمچاریوں کی اور منتری گروہ کی بحث ہونے لگی اسی میں معاملہ بڑھ گیا اور یہ لوگ تھانے تک پہنچ گئے ایک پورا طریقہ ہوتا ہے دھرمیدر کی اگر آپ کو کوئی شکایت ہے شہر میں گرگندگی ہے تو آپ ادھکاریوں سے بات چیت کیجئے ادھکاری کرمچاریوں سے بات چیت کریں گے اور جو بھی کارن ہیں وہ جانے کی کوشش کریں گے تو منتری جی کی کیا یہ گلتی کہیں کہ وہ سیدھے کرمچاریوں سے علج گئے کہ اگر آپ کو ادھکار ہے ادھکاریوں سے پوچھتاج کرنے کا ریپورٹ لینے کا کارن جاننے کا یا پھر آپ سیدھے کرمچاریوں پر برس پڑیں گے ان سے جھڑا کرنا شروع کر دیں گے جی بہی ہے کہ سابطہ سے کہ وہ نگرپال کا پہنچے بہا انہوں نے یوں سے بھی بات کی یوں سے دانٹ فٹکا رہتے اسی بیچ سپائی کرمچاری بھی کھٹے ہو گئے اور منتری ہیں نئے نئے منتری بنے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ جو اپنے پدکہ جو ہے کہتے نہیں اس کو زیادہ اپنی گرگی میں ہے کہ اس کو جو ہے استعمال الگ طریقے کرنا چاہا رہے ہیں ہنک ہے تھسک ہے ہنک ہے ایک ردبہ ہے اس کا بیجہ استعمال کرنا یہ مانے اپنا بھوکال استعمال کرنا چاہا رہے ہیں درمیندر جی یہ جو گرگے ہیں یہ استھانی ہیں یہ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں کون ہیں یہ لوگ پیلیویت کے ہی جو گرگے ہیں پیلیویت کے ہی بتایا جا رہے ہیں پیلیویت سے ہی ہیں اور جو بالمیق سماج ہے بالمیق سماج کے ہی کچھ لوگ بتایا جا رہے ہیں کچھ ان کے ساتھ میں بھی آئے تھے کل ملا کے جو بتایا جا رہے ہیں وہ بیدائی کے ہی گرگے بتایا رہے ہیں نے دھرمیندر کے اکثر جو منتری کے ساتھ چلتے ہیں پارٹی کے زیادہ تر لوگ ہوتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کا چکے تو بی جے پی کی کار کرتے بھی ہو سکتے ہیں کیا وہ بھارتی جنتہ پارٹی کرتا ہے ہم یہ معنی یا پھر وہ ایسے ہی بدھائی جی کے ایک بھیڑ بڑھانے کا کام کر رہے ہیں جی وہ کاری کرتا تو نہیں تھے وہ بدھائی جی کی بھیڑ بڑھا رہا تھے بدھائی جی کے کہیں نہ کہیں خاص لوگ ہوں گے ان کے پرانے پرچت ہوں گے وہ کاری کرتا تو نہیں تھے لیکن ان کے ساتھ میں تھے اس لئے ان کے گرگے بولے گئے ہیں جو سفائی کرنے چاہئے انہوں نے ساتھ طور سے بولا کہ ان کے گرگے تھے ان کے ساتھ میں تھے ان کے ساتھ آئے ہوئے تھے جو شکایت پتر جو تحریر دی ہے تھانے میں صفائی کرمیوں نے وہ ان میں کون کون سے نام ہیں کیا عقیات ہیں کتنے لوگوں کے خلاف ہیں اور کیا کیا معاملے کی شکایت دی گئی ہے جی جو شکایت تھانے میں کی گئی ہے اس میں کچھ لوگوں کے نامجد بھی ہیں نام بھی دیئے گئے ہیں اس میں اے بھی درس آیا گیا کہ منطری جی موقعے پہ تھے منطری جی کو شکایت کی تو منطری جی نے الٹا ہمیں ڈہٹا منطری جی کا بھی پورا جو تحریر میں جکر کیا گیا ہے جو حقیقت جو بتا رہے ہیں سپائی کرمچاری جو سپائی کرمچاری نیتہ بتا رہے ہیں وہ انہوں نے ابلیکیشن بھی درس آیا ہے پوری بات انہوں نے ابلیکیشن میں بھی بولی ہے درمیندر اب پولیس کی کارشیلی کیا ہے کیا پولیس پریاس کر رہی ہے کہ جو یہ آروپ لگائے گئے ہیں اس کو لے کر کیا گرفتاری کرے باتچیت کرے جو ان پر یہ الزام لگے ہیں جی بلکل آپ کو بتانا چاہوں تھانے میں جب جان کائے لی ہے ہم نے تھانے میں تو لوگ کہہ رہے ہیں جو اسپیکٹر ہیں کہ تحریر آئیے ہمارے پاس ہم مقدمہ پنجیگت کرائیں گے لیکن جو چھترہ ادھکاری ہیں سیو سٹی ہیں پیلی بیت کے ان سے جب جان کائے لی ہے تو ان کا کہنا ہے کہ میرے سنگیان میں نہیں ہے کیا مطلب اتنا بڑا معاملہ ہونے کے بعد میں ان کے سنگیان میں نہیں ہے اور ابھی جب ہم نے پھر دوبارہ پھون لے کے ہم نے کہا سنگیان لے لیجئے تو دوبارہ ان کو پھر فون کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھئی میں بھی کھانا کھا رہا ہوں آدھے گھنٹے بعد بول لیں میں کھانا کھا رہا ہوں ارے آپ کو سنگیان لینا تھا سنگیان ٹرنٹ لیتے آپ جو ہے جان کائے پر انتھانے جھٹاتے اس میں جان کائے لیتے آپ مجھے بتاتے درمیندر اگر نگر نگم کے افسروں کی معنی جیسے ایو کی معنی اور باقی جو افسر ہیں وہ کن کے پخش میں جاتے نظر آ رہے ہیں کیا وہ راجمندری کے پخش میں ہیں یا پھر وہ صفائی کرمچاریوں کے پخش میں ہیں کیونکہ وہ بھی جیسے آپ نے بتایا موجود تھے جب وہ ایو کو ڈاٹ لگا رہے تھے تو ایو کی طرح سے بھی تحریر دی گئی ہے یا پھر ایو سمرسن کر رہے ہیں صفائی کرمچاریوں کا ایو کی طرف سے تحریر تو نہیں دی گئی ہے کیونکہ ان کا بھی جب ان سے بائی فیس بات نہیں ہو پائی پھون لیں پہ بات ہماری ہوئی ہے ایو صاحب سے تو ایو صاحب کا کہنا ہے کہ بھائی صفائی کرمچاروں سے بھی عبد درطہ کی ہے میرے سے بھی عبد درطہ کی ہے تو میں تو جاہد زیوات میں کرمچاریوں کے اس میں فیور میں رہوں گا انہوں نے کرمچاریوں کے فیور کی بات کی ہے بولے جو حقیقت میں اس پہ رہوں گا فیور کی نا فیور کی بات نہیں جو حقیقت ہے اس پہ رہوں گا تو انہوں نے سفائی کرمچاریوں کے ساتھ انہوں نے عبد درطہ کی ہے میرے ساتھ بھی عبد درطہ کی ہے منطری نے اور منطری کے گرگوں نے ابھی کی اپڈیٹ دھر میں در کیا ہے کی شکایت ہو گئی ہے پولیس جیسے آپ نے بتایا سیو صاحب کہہ رہے ہیں سنگیان میں نہیں اب سفائی کرمچاری کے جو لوگ ہیں اب ان کا اگلا قدم کیا ہوگا اگر سنوائی نہیں ہوتی کیا بھی یہ اب اور اوپر کے جو عدھکاری ہوتے ہیں جو اس پی ہیں ان کے پاس جائیں گے اس اس پی کے پاس جائیں گے اپنی بات کو پہنچانے کے لیے ان کا اگلا قدم کیا ہے جی بلکل ان کا اگلا قدم ابھی ہی رہے گا کہ آج تو ان کا پہلا زندہ ہے انہوں نے تحریف دی 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 ہے چوبیس گھنٹے اندھیا کرنے کے بعد کل ہی وہ اپنے کوئی نہ کوئی قدم اٹھائیں گے اور جاہر سی بات ہے جب ان کے جو سفائی کرمچاریوں کے نیتا تھے وہ بھی لوگ اکھٹا ہو گئے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے ادھکاریوں کی جو پڑے سدی اکچن کے ہوتے ہیں منتری ہوتے ہیں ان کو بھی انہوں نے سوچان دے دیئے تو جاہر سی بات ہے کہ کل کوئی نہ کوئی بڑا ایکشن لیا جائے گا یا بڑے ادھکاری سے ملیں گے یہ لوگ اکثر دھرمین دیئے دیکھے جاتا ہے اگر سفائی کرمچاریوں کے ساتھ ایسا سلوک ہو اس طرح کا اگر ویوہار ہو تو اکثر اپنا کام بند کر دیتے ہیں ہرطال پر چلے جاتے ہیں کیا ایسی بھی استطیق بن سکتی ہے اگر ان کی سنوائی پولیس میں نہیں ہوتی ہاں بلکل بڑا معاملہ ہے اگر نہیں سنی گئی کیونکہ وہاں پر ایک سفائی کرمچاری کی بیجتی نہیں کی گئی ہے وہاں پر درجنوں سفائی کرمچاری کھٹا تھے اور سب کی ایک سو سے ان کو لطال لگائی سب کی بیجتی کی گئی ہے ان کے ساتھ میں جو اس نے گالی گلوج کیا ہے کئی لوگوں کے نام لے کے گالی گلوج کیا ہے اور کئی لوگوں کو جو ہے اس نے ہاتھا پائی بھی کی ہے 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 بدرتا بھی کی ہے کئی سارے آروپ ہمارے ساتھ ہی کالر جڑ گئے ہیں چندر پرکاس جی کرکشتر سے چندر پرکاس جی اپنی رائے دیجئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی نیتا جائے آئے یا ان کے گلگے جائے ہیں اور صفائی کرمچاریوں کو ساتھ تو تڑا کیا سب بھی بھاشا کا پریوک کیا گیا یہ بلکل سائن کرنے یوگی نہیں ہے یہ کرمچاریوں کوئے مرک کو توڑنے کی برواد میں نے میں بھی سیتی سال نوبری کی تھی ریلوے میں اگر کسی حدکاری کو مان لو میرے کسی کرمچاری سے کام میں پروبلم آتی یا اب ان کو پسند نہیں آتا تو وہ پرک سے بلاتے تھے ریس ٹاؤس میں بلائے اور وہاں جا کر کے کرمچاری کو قبیت سے پھٹکار لگاتے تھے میں ساتھ ہوتا تھا پرمتو کبھی بھی انہوں نے سریا پاس آدمیوں کے بیچ میں کسی حدکاری میں سایتی سال نوبری میں کسی حدکاری نے کسی کرمچاری کو کسی کرمچاری کو آفیس میں بھی دانٹ نہیں مارے ان کو الگ سے ریس ٹاؤس میں بلائے اور انچارد کے سامنے کھڑا کر کے خوب اس کو طویل سے پھٹکان لگائی پرمتو چار آج میں وہ گیچ میں جلیل کرنا اور ان کے ساتھ جی بلکل لیکن ہمارے جو سمادہ تھا ان کا کہنا ہے نینے منتری ہیں ایک ہنک ہے ایک روب ہے اس روب کا اس استعمال کر رہے ہیں اس عودے کا یہ غلط استعمال حالانکہ شکایت ہو گئی ہے اور پولیس کا یہ کہنا ہے جو شیطرہ ادھیکاری ہیں ان کا کہنا ہے ان کے سنگیان میں معاملہ نہیں حالانکہ تھانے میں تحریر دی جا چکی ہے اب تک کہ کوئی گرفتاری نہیں ہو ہی ہے اور پولیس کا کہنا ہے ہم جانچ کر رہے ہیں وہیں آروپی پکش جو ہے اس کا ابھی کوئی پرتکریا نہیں آئی پیڑت پکشی لگاتار اپنی آواز اٹھا رہا ہے اسی پر ہم بات کر رہے ہیں ہمارے ساتھ دھرمیندر بنے ہوئے ہیں دھرمیندر پیلی بھی سے دھرمیندر اب کیا مانے کیا استطی اور بگڑ سکتی اگر جلد سے جلد اس معاملے کی نشپکش سنوائی نہ ہوئی جی جی بالکل آپ کو بتانا چاہوں کی جب کرمچاریوں کا معاملہ ہے کرمچاریوں کا اکثر معاملہ جو ہے اگر سنگیان میں آتا ہے دیکھا اگر کوئی ان کا برود ہوتا ہے تو لوگ جب تک ان کا جو ان کو نیاہ نہیں مل جاتا تب تک اپنا وہ جو بھی کارروائی ہے وہ چالو رکھتے ہیں اگر ہو سکتا ہے اگر ان کی کارروائی نہیں ہوئی تو ہو سکتا ہے وہ کل دھرنے پہ بیٹھ جائیں یا کام بند کر دیں ایسی استطیقیاں آ سکتی ہیں سامنے لیکن جیسا آپ بتا رہے ہیں جو سی او صاحب ہیں شترہ دھکاری ہیں ان کے سنگیان معاملہ نہیں ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے اگر تحریر تھانے میں دی جا چکی ہے تو معاملے کا سنگیان تو ان کو لیا جانا چاہیے نا ان کی سمیداری بنتی ہے جی سی او صاحب بھی جو ہے سائد ہو سکتا اس کو ہلکے میں لے رہے ہیں ہم نے جب بات کی ہم نے جو ہے منتری جی ساتھ میں تھے ہم سے وہ کہہ رہے جب ہم نے فون کیا ان کو بائٹ لینے کے لیے تو ہم سے بات کر رہے ہیں بولے پہلے سنگیان میں نہیں آدھے ہنٹے اس کے بعد ان سے پوچھا تو کہے ہیں بھائی چھوٹا معاملہ ہوگا ہم نے بھائی صاحب کو کرم چاہی نہیں لے رہے ہیں منتری کے ساتھ گرگے آیا تھے انہوں نے مار پیٹ کی ہے اور ان کے ساتھ جو ہے جب منتری جی سے شکایت کی تو منتری جی ان کا خود ڈالٹ ڈالٹ رہے ہیں تو یہ بڑا معاملہ ہے نا منتری کے سامنے مار پیٹ ہوئی ہے سپائے کرنچاری منتری جی کے سامنے پٹ رہے ہیں تو انہوں نے کہا چلیے ٹھیک ہے بھائی صاحب دیکھ لیجیگا اس کو وہ ہم سے کہہ رہا ہے دیکھ لیجیگا سیو صاحب جو پلیویت کے سیو سٹی ہیں بھائی صاحب اس میں ہمیں کیا دیکھنا ہم ان سے جان کر لی رہے ہیں کہ بھائی صاحب آگے کاربائی کیا ہوئی تو وہ ہم سے بھی کہہ رہا ہے کہ آپ دیکھ لیجیگا اس کو درمیندور کیا کہیں نہ کہیں پولیس بچنے کی کوشش کر رہی چکی راجمنطری سے جڑا ماملہ ہے ستا پکش کا ماملہ ہے جی ساتا اور سے بات دیکھی جائے کہ جو ستا پکش کا معاملہ ہے اور راج منتری ہیں وہ سیو صاحب بھی سوچے رہے کہ ہم پہ کوئی گاج نہ گر جائے اس لیے وہ اپنا پلہ جھاڑ رہے ہیں ابھی کہ میرے سنگیان میں نہیں ہے کچھ یہ نہیں ہے کہ وہ مطلب اپنی ٹال بلائیں لگائے پڑے ہیں اور اس لیے وہ بچتے نہ جرا رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ سپائی کرمچائی بارہ بھی یہ تھانے میں جاتے ہیں لے کے ان کے ساتھ میں تی بڑی گھٹنا ہوتی ہے اور جب میں چار میں فون کر رہا ہوں تو ان کو سنگیان میں نہ ہو چار گھنٹے بیتنے سنگیان میں نہ ہو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے راج منتری کے بارے میں جانا چاہے ہیں آپ سے نام ان کا چھترپال سنگھ بتایا جا رہا ہے کیا ان کی شوی جو ہے کیا یہی ہے ایسی ہے دبنگ ہے اور اپنے راپ کو جھاڑتے ہیں یہ پتا چل جاتا ہے جو آروپ ہیں وہ حد کافی حد تک صحیح ہوں گے اگر ان کی چھوی ایسی ہے اسی پرورتی کے ہیں راپ جھاڑتے ہیں درمیندر آپ کو رکنا چاہیں گے ایک بریک کے لیے کا وقت ہے بریک کے لیے رکیں گے بریک کے بعد ہم اسی سوال کے ساتھ واپس آئیں گے منتری آئے ہوئے چھترپال جی وہ نگرپال کا پہنچے تھے ان کے ساتھ میں کچھ لوگ بھی تھے جنہوں نے وہاں پہ گالی گولوج کی اور مجھے بھی گالی گولی دیں اور مجھ سے مار پیٹ کی آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز خبروں کا سارتھی سدیوں سے سنتے آئے ہیں بیٹے بڑے ہو کے اچھی سی نوکری کرنا 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 اگر سب اچھی نوکری کرنے والے بنیں گے تو نوکری دے گا کون بیٹا تم اچھی سی نوکری دینے والا بننا اگر بھارت کو دنیا کا نمبر ون دیش بنانا ہے تو آج ہر پچے کے اندر انترپنر مائنڈ سیٹ چگانا ہوگا بزنس بلاسٹرز ہماری ایک پہل ہے جو بچوں کو سکھا رہی ہے کہ انہیں نوکری دھومنے والا نہیں نوکری دینے والا بننا ہے بزنس بلاسٹرز چھوٹے بزنس سٹارز بڑے بزنس آئیڈیاز اٹھائیس نومبر سے ہر عویوار شام سات بجے آپ کے ٹیلی ویژن پر دور کتنا بھی جا اس زبان سے دور نہ جا پاؤ لے رومر بولو زبان کیسر آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز خبروں کا سارتھی منتری آئے ہوئے چھترپال جی وہ نگرپال کا پہنچے تھے ان کے ساتھ میں کچھ لوگ بھی تھے جنہوں نے بہاں پہ گالی گولوج کی اور مجھے بھی گالی گولی دیں اور مجھ سے مار پیڑ کی برکی باد آپ کا سواغت ہے آپ دیکھ رہے ہیں صبح بولے گا اور صبح بولے گا میں بات کر رہے ہیں ہم پیلی بھیت کے ایک ماملے کی جہاں پر جو راج منتری ہیں چھترپال سنگھ انگوار نگر نگم پہنچے تھے جہاں پر صفائی کرمیچاریوں کے ساتھ ان کے گرگے علج جاتے ہیں اب درتہ کرتے ہیں گالی گلوش کرتے ہیں مار پیڑ کرتے ہیں اب جو پیڑت ہیں وہ شکایت کرنے تھانے گائے ہیں لیکن ابھی تک ان کی سنوائی نہیں اسی پر ہم بات کرنا ہمارے سمادہ داتا دھرمیندر بنے ہوئے ہمارے ساتھ ایک اور خاص ممان جھڑ گئے ہیں ہیم راج ورما پورو راج منتری بھی رہے ہیں ہیم راج جی سواغت ہے آپ کا ہمارے کرکرم میں ہیم راج جی آپ بھی راج منتری رہے ہیں تو کیا یہ مانا جائے جیسا کی ہمارے سمادہ داتا بتا رہے تکی نئے نئے راج منتری ہیں تو جو نئے راج منتری ہوتے ہیں ان کے اندر کیا ہنک ہوتی ہے تھسک ہوتی ہے کہ ہم کسی سے بھی اُلج جائیں گے کسی کو بھی گالی گلوش کر دیں گے اور ہمارے ساتھ کے لوگ مار پیڑ کریں گے ہم اس میں ان کا ساتھ دیں گے دیکھئے جس طرح سے جو سرکار کی جو منصہ ہے اور سرکار میں بیٹھے چاہے منتری ہیں چاہے ان کے بدھائک ہیں تو جو استطیعہ ہیں جو حالات ہیں آج پورے پردیس میں کوئی کہیں پر سرکشت نہیں ہے نہ تو کہیں بہن بیٹیاں سرکشت ہیں اور نہ ہی کہیں کوئی کرمچاری سرکشت ہیں اور اس طرح سے جہاں یہ بھاجہ پا سرکار تمام سارے جھوٹی باتیں کرتے ہیں کہ ہم سفائی کرمی مجدوروں کے جہاں پیر دھوکے پینے کی بات کرتے ہیں اور بھائی دوسری طرف جو منتری ہیں منتری کے ساتھ کے لوگ کہیں نگر پالکہ کے آپس میں جا کر بہاں سفائی کرمیوں کے ساتھ میں مارپیٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ بتیمیجی کرتے ہیں تو یہ سرکار کی کتھنی اور کرنی میں بہت جمین آسمان کا انتر ہے اور یہ اب ان کے پاس کوئی کام تو ہے نہیں ابھی لاشٹ میں منتری بنائے گئے اب ان کے پاس نہ تو بجٹ ہے نہ کہیں کوئی کام ہے تو کام تو کئی پر یہ دکھا نہیں بجٹ نہیں ہے کام نہیں تو کیا آپ گندہ گردی پر اتار ہو ہو جائیں گے اور آپ کو کیا آپ کو کیا ادھیکار ہے آپ کو ادھیکار نہیں نا کی آپ اس طرح سے صفائی کرمی چاریوں کے ساتھ پیش آئیں مرسط شوشنکر بھی بنے ہوئے سماجدی پارٹی سے ہیں شوشنکر آپ کا بھی سواغت ہے ہمارے کرکرم میں شوشنکر جی کیا آپ کو مارے آرہی ہے اور آنے والے سمیہ میں شوشنکر آپ سن پا رہے ہیں شوشنکر آپ سے سوال ہے کیا راج مدری کو ادھیکار ہے کہ وہ کسی سرکاری آفیس میں جائے اور سیدھے سیدھے جا کر کرمچاریوں سے علج جائے ادھیکاری آپ اگر کوئی نرچھن کرنے جو بھی کمیہ ہے آپ ادھیکاری کو دشان کریے حالان کی اس سے بھی علجنے کا لڑنے کا آپ کو ادھیکار حق نہیں ہے لیکن اب یہ تو کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کہ آپ سیدھے کرمچاریوں سے لڑنے پر لگ جائیں جو صفائی کرمچاری ہیں ان سے علج رہے آپ کے لوگ آپ ان کو روکنے کا پیاس بھی نہیں کر رہے کہ تک بھارتی جنتہ پالتی کا چریت پوری طریقے سے اس سے سپسٹ ہوتا ہے صفائی کرمچاری اگر منتری جی رہ ہوئے تو منتری سری نرین نموڈی جی پیر دھونے کا کام کرتے اور یہ لوگ سفائی کرمچاری کو ماننے کا کام کرتے کہ نہ کہ سفائی کرمچاری سنگیان میں سنگیان میں نہیں آیا ہے صبح سنگیان ساپ کرتا ساری مناتا پھر بھی اس کے ساتھ گرگے مارکیٹ کرنا ہے یہ دیکھاتا ہے کہ مانتری پتہ ہانا چاہوں گا بھارتی انتہ پارٹی کہتی کچھ اور کرتی کچھ اور انگے چل چر چہرہ تینوں میں بہت انتہ ان کا چہرہ بھی بھی ہے کہ کام بھیکتی کچھ کچھ مارا جاتا ہے یہ نہیں ہے اور پردیس کے کچھ سفائی کچھ کچھ کرتے ہیں کانونی کاروائی ہونی چاہ ہم بات کرنے لگ ہمارے ساتھ دھرمیدر بنے ہوئے شیطر سے سماد داتا ہمارے دھرمیدر سمی کا ابھاو جاتے جاتے بریک سے پہلے ایک سوال تھا کی جو یہ راج منتری ہیں کیا پہلے سے اس طرح کے ماملے ان کے اوپر سامنے آ چکے ہیں ان کی جو کام کرنے طریقہ کیا ایسا ہی ہے سب سب دراتے دھمکاتے رہتے ہیں پہلا ماملہ لے کر نہیں بلکل آپ بتانا چاہوں اگر بات کریں تو ہماری لوگ سوا سیٹ آتی اس میں بریلی جو بہری بیدان سوا لوگ سوا میں آتی اس لگا ہو ہے چرچہ پہلے بھی سنی ہیں دبنگ قسم کے بدھائک ہیں دھرمیندر ایک دبنگ قسم کے بدھائک ہیں راج منتری بنا دی گئے راج منتری بنائے جانے کے بعد دبنگ ان کی اور زیادہ بڑھ گئی ہے فیلال آپ سبھی مہمانوں کا بہت شکریہ دھرمیندر آپ شکریہ اس چرچہ میں جڑنے کے لئے صبح بولے گا میں ہم بات کر رہے تھے دیکھتے رہی کی نیز 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 موسیقی موسیقی موسیقی